کس طرح سے مینج کریں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بنیادی تبدیلیاں ہیں جو آپ کرنے والے ہیں؟ جی میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ چیزوں کو آرگنائز کر لیتے ہیں، ترتیب دے دیتے ہیں تو کم ریسورسز سے آپ زیادہ ریزلٹ حاصل کر لیتے ہیں جب چیزیں ترتیب میں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے ریسورسز آرڈرڈ نہیں ہوتے تو پھر وہی کام کرنے کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں کی زیادہ وسائل کی ضرورت ہوگی تو پہلی ترجیہ جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو ہم ایک ترتیب میں لائیں، ایک ڈسپلن میں لائیں اور ان کے لیے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز بنائیں کہ کس طرح یوٹلائز کرنا ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہمارے ہاں ڈی این اے انیلیسز کی فیسیلٹی موجود ہے اور وہ شاید اس خطے میں سب سے بہتر لیبز میں سے ایک لیب ہے لیکن اگر ہم وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے معمولی سے معمولی مسئلے کے بھی ڈی این اے اٹھا کے بھیجنا شروع کر دیں گے تو وہ فیسیلٹی چوک ہو جائے گی اس کے مقابلے میں اگر ایک ہم سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر بنائیں گے کہ اس لیبل تک آپ اپنی جو انویسٹیگیشن ہے، اپنی ایویڈنس کلیکشن ہے اور اپنے گراؤنڈ ورک سے چیزوں کو سفٹ کریں، چیزوں کو علیدہ علیدہ کریں اور اس کے بعد فردر اگر آپ کو کلیریفیکیشن کی یا ایویڈنس کی ضرورت ہو تو آپ ڈی این اے انیلیسز کے لیے بھیجیں تو وہاں پہ ورک لوڈ کم ہو جائے گا، ان کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی وہ جلدی رسپانڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہمارے مقدمات جلدی تفتیش مکمل ہو کے اگلے مرحلے کے لیے جا سکیں گے سو جب آپ چیزوں کو اورگنائز کر لیتے ہیں اس کے لیے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز بنا لیتے ہیں تو کم وسائل سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اسی سٹریٹیجی پر عمل درامت اچھا سر جیسے آپ نے کہا کہ پولیس پر ظاہر ہے عوام کی توقعات کچھ بڑھ جاتی ہیں پھر ظاہر ہے ہم تو اپنے اکثر پروگرام میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب مدعی اور ملزم پارٹی دونوں پولیس کے پاس جاتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک نے برا کہنا ہے پولیس کو دونوں میں سے کسی ایک نے تو اس وجہ سے ایک پرسپیکٹیو بناوا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس کے کئی اچھے کارنام ہیں جیسے ابھی اقبال ٹاؤن میں وہ لڑکا جو ایک کرون روپے کی جس کا تاوان تھا وہ کس طرح سے بازعاب کروایا ہے ایک لیاقت آباد میں لڑکی کو بازعاب کروایا ہے وہ بھی پولیس کا کارنام ہے اور صرف اپلیکشن دی اور اس کے بعد پولیس نے کام کیا جی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں یہ دو واقعات آپ نے ذکر کیا اگر آپ لہور پولیس کی پچھلے چار پانچ سال کی کارکردگی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جن چیزوں پہ پولیس کی تعریف کی جانی چاہیے پولیس کے احساسے ذمہ داری کی داد دی جانی چاہیے وہ بے شمار ہیں اور جو میں نے شروع میں آپ سے شیئر کیا کہ بدقسمتی سے چند دیگر وجوہات کے علاوہ ہم اپنے جو سسٹم کے ذریعے بھی ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کر سکے سینگ از بلیونگ ہیرنگ از بلیونگ جب لوگوں کے ذہن میں مسلسل پولیس کے بارے میں ایک منفی بات روزانہ آتی رہتی ہے تو وہ ایک تاثر قائم کر لیتے ہیں پورے پنجاب میں سال میں چار لاکھ کے قریب مقدمات ہوتے ہیں جن میں سے ایک لاکھ کے قریب وہ مقدمات ہوتے ہیں جنہیں ہم کارکردگی کے مقدمات کہتے ہیں جس میں چرس یا کوئی منشیات برامد ہوتی ہیں کوئی ویپن برامد ہوتے ہیں سبسٹینٹیو کرائیم وہ کرائیم جس میں دو پارٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں وہ اڑھائی تین لاکھ سے زیادہ نہیں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ان اڑھائی لاکھ مقدمات کے سلسلے میں ہمارے پاس دس لوگ بھی آتے ہیں تو ہمارے پاس پورے پنجاب میں گیارہ کروڑ کی آبادی میں سے تین ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں لیکن جو ہمارا انٹریکشن ہے پولیس ناکے پہ جو ہمارا انٹریکشن ہے کمپلینٹ ہینڈلنگ میں اس کی وجہ سے لوگ ان تمام منفی سٹوریز کو بائک کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں سو اگر ہم پبلک سفیر میں اپنی جو پوزیٹیف کار کردگی ہے اس کو بھی لے کے آئیں اس کو بھی ہائلائٹ کریں تو لوگوں کا پوائنٹ آف یو بیلنسٹ ہوگا اور ہمارے بارے میں جتنا ایک برا تاثر ہے اتنا ایک اس کے پہلال اچھا تاثر بھی ہے اتنا برا بھی نہیں ہے پولیس کافی بہتر ہو گئی ہے ظاہرہ جو مجبوری ہیں وہ سب کو پتا ہے سورسز آپ کے پاس ہے نہیں اس کے علاوہ اچھا یہ سورسز سے بات جو پولیس کا گشت ہے سر پولیس کے گشت کو موثر بنانے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دے رہے آپ پولیس کا جو گشت ہے وہ اس کے بارے میں جو پروفیشنل حلکیں ہیں ان کی متزاد رائے ہیں بعض حلکیں ہیں جو کہتے ہیں کہ گشت بڑا موثر پریونٹیو ایکٹیوٹی ہے بعض کا خیال ہے کہ شاید گشت سے سوائے لوگوں کو اعتماد حاصل ہونے کے کچھ نہیں ہوتا لیکن میرے خیال میں اگر گشت کو ہم ایک پلین کر کے اور ایک سوچ سمجھ کے کریں تو وہ نہایت موثر ایکٹیوٹی ہے اگر ہم اپنے ہاتھ سپورٹس ایڈینٹیفائے کریں کہ ہمارے گشت کے ایریے میں کس جگہ پہ واردات ہوتی ہے ریپیٹیڈلی واردات ہوتی ہے کس جگہ پہ ولنریبل اسٹیبلشمنٹس ہیں جہاں پہ واردات ہو سکتی ہے کس جگہ پہ کچھ سابقہ ریکارڈ ہولڈر رہتا ہے اس کی چیکنگ کرنا ضروری ہے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گنمن ہونے چاہیے قانون کے مطابق ان کو جا کے الیٹ کرنا ضروری ہے تو یہ گشت کافی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی میں دیل ہو جاتا ہے سو انشاءاللہ اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو مؤثر بنایا جائے کیونکہ پریونشن جو ہے دیٹ ایس دی موسٹ ایفیکٹیو برینڈنگ پر اینی آرگنائزیشن کیونکہ خدا نہ خواستہ ہے ایک آدمی ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے اس کے بعد تین دن میں بھی اس کی ریکاوری ہو جاتی ہے تو اس کے لٹنے کی خبر تو اس کے تمام ہلکہ احباب میں پھیل جاتی ہے ریکاوری کی نہیں ہوتی ریکاوری کی کا ذکر کوئی نہیں ہے یہ آپ کا شکوا بجا ہے بالکل ایسے یہ اچھا سر دوسرا تعلیمی داروں کی سیکیورٹی خصوصا اب دسمبر آنے والا ہے اللہ خیر کرے اور دعا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا واقع ہے پھر سے پیشنا ہے ایپی ایس ایسا اس کے بعد سے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اس حوالے سے اکثر سکولز کے جو گارڈز ہیں سر ان کے پاس اول تو لائسنس نہیں ہے دوسرا اگر لائسنس ہے تو انس کو تو گن چلانی آرہی ہے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے گارڈز ہیں سکولز مالکان نے گارڈز رکھے ان کو بندوق چلانی نہیں آتی گن چلانی نہیں آتی کیا اس حوالے سے بھی کوئی کام ہوگا یا چیکنگ ہوگی جی اس حوالے سے پنجاب پولیس کی ایک پالیسی ہے کہ ہم دوران گشت اور اس کے بعد سپیشل جو ہمارے چیکنگ پوائنٹس ہیں ان کے ذریعے سکولوں کے عبادتگاہوں کے اور دوسرے جو ورنہ ریبل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے گارڈز کو چیک کرتے ہیں ان کے ویپن کو ان کی الیٹنیس کو ان کی مہارت کو چیک کرتے رہتے ہیں اور جہاں پہ بھی وہ اب تو دا مارک نہ ہوں اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ سکول کی چھٹیوں کے دوران ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اپنے گارڈز کی ٹریننگ کریں سو دیٹ کہ ہمیں یہ اعتماد ہو کہ جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے ویپن چلانا جانتا ہے لیکن اس نے مؤثر مشک کی ہے ایکسسائز کی ہے اور اپنی جو صلاحیتیں ان کو دوبارہ چیک کر لیا ہے سو اس چیز کے اوپر بھی ہم جو فوکس کریں گے کہ جو شخص وہاں پہ کھڑا ہے جس کے اعتماد پر اندر کام ہو رہا ہے وہ شخص جو ہے نہ صرف تیار ہو بلکہ بار بار کی تربیت کے بعد مؤثر طور پر رسپونس کرنے کے بھی قابل اچھے سار ایک حکومت آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے آنے والی حکومت اپنی پالیسیز امپوس کرتی ہے کیا تائینات ہونے والا نیا افسر بھی ایسا کرتا ہے مطلب میرا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کی جو چیزیں تھیں جو انہوں نے مطلب سٹارٹ کی کیا اسی کو ریفائن کر کے آپ کانٹینیو کریں گے یا آپ کئی چیزیں بھی تبدیل کرنا ہے انسٹیٹیوشنل میں ذاتی طور پر بھی انسٹیٹیوشنلزم پر بلیب کرتا ہوں اور اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ تمام جو پروسسیز ہیں اور تمام پالیسیز ہیں یہ ایوالف کرتی ہیں ایک آفسر نے یا ایک ایڈمینسٹیشن نے ایک پروسس شروع کیا ایک پالیسی پہ عمل درامت کرنا شروع کیا تو اوور دی پیریئڈ آف ٹائم وہی افسر ان پالیسیز میں خود بھی ترنیم تبدیلی کرتا ہے بالکل ایسے اپنے جو جو ریزلٹس اور فیڈ بیک آ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق تو جو ایک مطلب ناغذیر تبدیلیاں ضرور ہیں پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ اگر آپ جائیں کہ جی میں نے جاتا ہی تبدیلیاں کر دینی ہے تو وہ نامناسب چیز ہے جو ہمارا سیٹ اپ اور ہماری پالیسیز موجود ہیں ان کا جائزہ لیں گے جن پالیسیز کے نتیجے میں اچھے نتائج آ رہے ہیں ان کو جاری رکھا جائے گا اور جہاں ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہے وہاں پر اچھا سر پچھلے دنوں ایک خبر زبان زدہ عام رہی اور میڈیا پر بھی نشار ہوتی رہی کوئی سوالے سے سٹرٹیجی بنائی ہے منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن کی اور یونیورسٹیز لیول پہ یا سکول لیول پہ یا کارج لیول پہ کوئی سیمینارز کرنے کی کہ منشیات سے لوگ دور رہے ہیں اور اس میں کسی پولیس افسر کو انبالو کیا جائے تاکہ وہاں جا کے لیکچر کریں تعلیمی اداروں میں منشیات بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور میری ترجیحات میں یہ پروپرٹی کرائیم اور دیگر جو عام ہمارے چیلنجز ہیں اس سے کہیں اوپر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر براہ راست ہمارے فیوچر پہ پڑتا ہے ان تعلیمی اداروں میں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اکثر وہ تعلیمی اداریں ہیں جہاں پہ ہمارے معاشرے کے بہترین دماغ بہترین صلاحیتوں والے بچے پہنچتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کچھ اس نشے کا شکار ہو جائیں تو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑی علامنگ چیز ہے اس میں تین سٹیک ہولڈرز ہیں ایک پولیس اس کے بعد دوسرا اس تعلیمی ادارے کی انتظامیاں اور تیسرا ان بچوں کے والدے ہیں اور ان تینوں کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہوگا اس پرابلم سے نبٹنے کے لیے اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہنگامی طور پر ایک فریش پروگرام کے تحت جو ہمارا کام ہے وہ ہم فوری طور پر شروع کر رہے ہیں جہاں پہ انٹیگریشن کی ضرورت ہے سکولوں کے ساتھ بچوں کے والدین کے ساتھ وہ بھی ہم کریں گے اور اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس قسم کے کسی بھی لانت سے پاک ہوں